ہیلو دوستو تو آپ دیکھ رہے ہیں کمال کا چینل گیجٹ انبوکس تو دوستو اس چینل پہ میں دراز سے مختلف میسٹری بوکس مگواتا ہوں ابھی فیلال تو میں نے میسٹری بوکس تو نہیں میسٹری پیکٹس مگوائی ہیں یعنی شاپ پر سمجھ لیجئے تو ان کی انبوکسنگ آج میں نے آج کی ویڈیو میں کرنی ہے تو اس سے پہلے آج کی پہلی ویڈیو میں میں اپنا تعرف آپ لوگوں کو کرواتا چلوں تو یار ان کو تھوڑا سائٹ بگردوں تو یہ تو میں آج نہیں رہا ویڈیو میں تو کیا خائدہ ہوگا تو چلی آپ لوگوں کو بتا دیں تو یار میرا ایک چینل ہے علی رضا ٹی وی تو اگر تم لوگ نے وہ نہیں دیکھا اگر وہ دیکھ کے تم یہاں پہ آئے ہو تو یار یہاں پہ میں دراز سے میسٹری بوکس مگوائی کروں گا اور ان کی انبوکسنگ کیا کروں گا آپ کے سامنے تو اسی طرح کی ویڈیوز آیا کریں گے اس چینل پہ تو اگر آپ چینل پہ نیو تو یار چینل کو سبسکرائب کر لو کیونکہ میں ڈیلی کوشش کروں گا کہ تقریباً تین چار پانچ جتنے بھی میسٹری بوکس ہو سکیں گے مگوا کے ان کی انشاپنگ یا انبوکسنگ کیا کریں گے تو آج میں نے آج میں نے جو انا پانچ میسٹری پیکٹس مگوائی ہیں تو ابھی آگوں پاؤنگ کروا دوں آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں ابھی میں رکھتے ہوئے ہیں تو یہ آج کے نا جو پانچ میسٹری بوکسیں گرتی ہیں یہ میں نے مگوائی ہیں تو آج ہم نے دیکھنا ہے کہ ان کے اندر سے کیا نکلتا ہے یہ جو پیکٹس ہیں یعنی کہ سو سے کم نہیں ہے اور ایک سو پچاس سے زیادہ نہیں ہے یعنی کہ اسی قیمت کے درمیان میں یہ آئے ہیں تو چلیئے آج ان کی انبوکسنگ یا انشاپنگ کہہ لیجئے وہ کرنے والے ہیں اب اس فعلال میں ان کو اس ترطیب سے رکھ دیتا ہوں تو آج چیک کرتے ہیں کہ ان میں سے کیا کیا نکلتا ہے تو یہ آپ تم لوگ کو بتاتا ہے چلوں کہ میرا یہ چینل سٹارٹ کرنے کا مقصد کیا تھا یا میرا دوسرا چینل وہ بسکلے میں نے سٹارٹ تو کیا تھا کہ وہاں پہ میں ٹیکنیکل چیزیں یا کچھ الیدہ سے اپلوڈ کیا کروں گا لیکن وہ چینل سمارٹ واج کی طرف نکل گیا تو اس وجہ سے ابھی اس چینل کو بنایا تھا کہ یہاں پہ ہم گیٹس کے انبوکسنگ کریں اور نئی نئی چیزیں دیکھنے کو ملیں تو وہاں پہ تو صرف سمارٹ واج چلے گی تو اس چینل کم نئی سے نئی چیزیں جو ہیں نا وہ انبوکس کیا کریں گے تو اس چینل کو بھی سبسکرائب کر لو کیونکہ کافی مزا آنے والا ہے آج کی پہلی ویڈیو ہے اور دیکھتے ہیں ہماری ان پانچ پیکٹس میں سے کیا کیا نکلتا ہے تو ویڈیو کو اند تک دیکھنا کیونکہ کافی مزا آنے والا ہے تو چلے یہ سٹارٹ کرتے ہیں آج کی انبوکسنگ شاپنگ نائپ میں نے پکڑ لیا ہے تو ان چیزیں کو کر دیتے ہیں سٹائٹ پہ اور باری باری جوانے ان کو سٹارٹ کرتے ہیں تو چلو یار سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلا پیکٹ میں نے پکڑا ہے تو پہلے جیسے تمہوں کو میں نے بتا دیا ہے کہ یہ جو پیکٹ ہیں یہ سو سے کام نہیں ہے اور ایک سو پچاس سے زیادہ نہیں ہے یعنی کہ سو سے لے کے ایک سو پچاس کی رینج تک یہ میسٹری پیکٹس ہیں تو چلے یہ پہلے پیکٹ کو میں نے اوپن کر لیتا ہوں تو یہاں سے اوپر سے گاڑتے ہیں اس کو یہاں سے یہاں تک میں اس کو کیوں گا در سے چیز نہ کٹ جائے تو بڑا سا اس طرح کھول لیتا ہوں کوئی بات نہ باز میں اس کو ٹھینک نہیں ہے آپ نے تو دیکھتے ہیں ان میں سے کیا نکلتا ہے تو یار سب سے پہلے تو یہ ایک جو انا سمجھ لو اکاونٹر ہے تصویر جس کو کہتے ہیں پاکستان کے اندر اس کو یوز کرتے ہیں کاؤنٹنگ کرنے کے لیے کچھ بھی آپ جو ریٹ کر رہے ہیں تو اس کا یہ کاؤنٹ کرتی ہے اب یہ نکلتا ہے اس کے اندر سے آپ دیکھتے ہیں کہ دوسری چیز اور بھی کچھ ہے کہ نہیں ہے تو اس کے بعد یہ ایک موبائل رنگ نکل ہے اس کی پرائز گالپند میں کہہ لوں کہ 40-50 روپے کا مل جاتا ہے اور یہ بھی تقریباً 40-50 روپے کا یہ کہہ لی جائے اور 40-50 روپے کا یہ کہہ لی جائے تو اگر آپ دونوں کا اندازہ لگا ہوں سورپے ہیں دونوں چیزوں کا ہو گیا اور جو اس کے شیپنگ چارجز ہیں وہ تقریباً 3500 روپے لگے میرے تو یہ مجھے پڑ گیا ایک سو 3500 روپے میں تو اپراکسی میٹرلی چیزیں پوری کر دیں اس نے اس کو سائٹ پہ کر دیتے ہیں اب اپنا دوسرا پیکٹ جنب اس کو اوپن کرتے ہیں تو چلی اس کو بھی میں کھولتا ہوں تو دوسرا پیکٹ میں نے کھول لیا ہے اب اس کے اندر دیکھتے ہیں کیا نکلتا ہے تو لو جی اس کے بارے میں اگر آپ لوگ نہیں جانتے ہو تو یہ بیسیکلی ایک وائلٹ ہے جس کو علومہ وائلٹ کہتے ہیں غالباً تو یہ اس کے اندر سے نکلے ہیں اس کا پیکٹ میں بھی فلال سائٹ پہ کر دیتا ہوں اور آپ کو کھول کے بھی دکھا دیتا ہوں کہ یہ کس طرح کا بنا رہتا ہے تو یہ جی علومہ وائلٹ جس کے آپ کمرشل بھی دیکھتے ہیں اور اس کو کھول کے بھی ہم چیک کرتے ہیں بیسیکل میں اس کی بات کروں تو یہ اوپر سٹیل تو نہیں ہے کروم کیا گیا ہے اور یہ کہا جاتا ہے کہ وارٹر پروف ہے لیکن مجھے اس کی کنڈیشن دیکھ کے نہیں لگ رہا ہے یہ وارٹر پروف ہے اور بیسیکلی ٹیوی پہ اس کی جو کمرشل آتی ہے یہ چیز بنی ہوئی ہے اندر یہ گھتا لگا ہوا ہے اور کارڈ وگرہ رکھنے کے لیے بیسی طور پر بیسیک اس کی چیز ہے یہ پیسے وگرہ رکھنے کے لیے نہیں بنایا گیا تو اس پر کارڈ وگرہ رکھ سکتے ہیں یہ علومہ وائلٹ نکلا ہے اب اس کی پرائز کی بات کرتا چلوں تو یہ گالبن اگر ہم دیکھیں تو دو ٹو فٹی کا ملتا ہے لیکن یہ ایک سو بیس روپے والے مستری پیکٹ کے اندر سے نکلا ہے تو پہنٹر پر شیپنگ چارجز لگا کے تقریبہ ایک سو ستتر آگے تو ٹھیک ہے بود ہے اس کا بھی سمجھے ہیں ٹھیک ہو گیا اب میں اس کو بھی سائٹ پر رکھ دیتا ہوں اب ہم بڑھتے ہیں تیسرے مستری پیکٹ کے طرف یہ تھوڑا یار اس کو دیکھنے میں جو یہ ٹھیک لگ رہا پتہ نہیں اس کے اندر کیا ہے تو اس کو بھی نہ چیک کر لیتے ہیں تو اس کو بھی میں نے اوپن کر لیا ہے تو اب دیکھتے ہیں اس کے اندر سے کیا نکلتا ہے یہاں پہ انہوں نے نشان بنایا ہوتا ہے وہاں سے اوپن کرنا ہوتا ہے اس کا مقصد یہ ہے کہ اس کے اندر جو چیز ہے وہ نہ کٹ کے خراب ہو جائے تو اس وجہ سے یہاں سے اس کو کٹنا ہوتا ہے اور جگہ سے کٹو گے تو وہ خراب ہو جائے اب اس کے اندر سے دیکھتے ہیں لو جی اس کے اندر سے نکلا ہے سونی کا لیزر آپٹیکل ماوس اور یہ آپ کو میں کھول کے بھی تکھانے والا ہو بھی تھوڑی دیر میں اور اس سے پہلے اس کے اندر چیک کر لیتے ہیں کچھ اور تو نہیں پاکی بچا تو جی اندر سے بلکل خالی ہے اس کے اندر کچھ نہیں اس کو سائیڈ پہ رکھ دیتا ہوں اور یہ ماوس ہے اب اس کو کھولتے ہیں اور دیکھتے ہیں کونسا ماوس ہے اس کے اندر سے تو لیں جی یہ ایک سونی کا آفٹیکل ماوس اور لیزر ماوس ہوتا ہے کمپیوٹر کے لیے تو یہ نکلا ہے اگر اس کی میں پرائز اندازہ لگاؤں تو ون فیفٹی یا ٹو انڈر لگا لیجئے تو یہاں اچھا میسٹری بوکس یہ بھی آیا ہے چیزیں یہ بھی ٹھیک رہا تو اس کو بھی سائٹ پہ ہم کر دیتے ہیں اچھا میسٹری بوکس ہمارا جو تھا جس کی انڈبوکسنگ کرنے والے ہیں کیا نکلا ہے ہمارے میسٹری بوکس کے اندر سے اب اس سے پہلے آپ لوگوں کو بتاتے چلوں یا فرسٹ ایکسپیرینس ہے میرا اس سے پہلے میں نے میسٹری بوکس آج تک نہیں مگوائیاں دراز سے جو بھی چیزیں میں نے مگوائیاں وہ آرڈر کر کے مگوائیاں لیکن اس چینل پہ ہم یہی کام کیا کریں گے کہ ڈیلی کے دو تین یا پانچ جتنے بھی ہو سکے گا میسٹری بوکس مگوائیاں کریں گے اور ان کی انڈبوکسنگ یا انشافٹنگ کیا کریں گے تو یار اسی طرح ہی چلہ کرے گا یہ چینل تو آپ لوگوں نے سپورٹ کرنا ہے اور اس کو سبسکرائب لازمی کرنا ہے اور ویڈیو کو یار لائک لازمی کیا کرو تو یار چلی اس کو بھی انشافٹنگ اس کے بھی کھڑ لیتے ہیں تو اس کو بھی میں کر رہا ہوں انشافٹنگ تو یہ بھی کھل چکا ہے تو اب دیکھتے ہیں اس کے اندر سے کیا نکلا ہے کیا نکلا کیا نکلا کیا نکلا اور اس کے اندر سے دوستو نکلا ہے نہیں جی یہ چینپ کی ستر بے والی ہنٹری یہ اس لئے میں کہوں گا کہ یار میں یہاں اس چیزوں کا دیکھا مجھے اندازہ ہے کہ یہ تقریبا نہیں اتنے والی ہنٹری ہوگی اب اس کو چیک کیا کرنا ہے اس کو میں کیا چیک کروں ہنٹری اب دیکھیں بندے نے ایک میسٹری بوکس مگوائیا ہے تو چلیں کوئی بات نہیں ہوتا ہے تو یہ ہنٹری نکلی ہے اس میسٹری بوکس کے اندر سے تو اب یہی ٹھیک ہے اس کو سائٹ پر رکھتے ہیں جو بھی چیزیں نکلیں میں ان کو یہاں پر رکھتا جاتا ہوں تاکہ ہنٹ بھی ہمیں اندازہ ہو سکے کہ ہمارے جو چیزیں توٹلی ان کی کیا پرائز بنتی ہے اور میں نے کتنے پیسے لگائیں ان میسٹری بوکس کو مگوائیں اب دوستو لاسٹ والا میسٹری بوکس جو رہ گیا ہے اس کو ہم نے اوپن کرنا ہے تو اب دیکھتے ہیں کہ ہمارے جو پیسے لگے ہیں وہ پورے ہوں گے کہ نہیں یہاں پہ آپ لوگوں کو بتا دوں کہ پانچ میسٹری بوکس سے علیہ دہ دہ دیلر سے آئے اور ان کی جو میں ٹوٹل آپ کو کوسٹ بتا دوں وہ میری لگی آٹھ سو روپیا شپنگ چارجز ملا کے ابھی ہم نے اینڈ پہ یہ چیک کرنا ہے کہ یہ ہماری پرائز جو کوسٹ ہے وہ پوری کرتے ہیں کہ نہیں کرتے تو لاسٹ والا کھولتے ہیں اور پھر دیکھتے ہیں کہ ہمارے جو کوسٹ ہے وہ کمپلیٹ ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی تو یہاں ابھی تک دیکھ لیتے ہیں کہ ہمارے کتنے پیسے ہوئے ہیں ایک سو پچاس کا محسن لگاتا ہوں آپ کاؤنٹ کیجئے گا پچاس کا یہ رنگ لگا لیتے ہیں ہمارے ہوگے ٹو ہنڈرڈ اور اس کے بعد پچاس کا یہ لگا لیتے ہیں ٹو ففٹی ہوگے اب اس کی پرائز چلیں لگا لیں ٹو ہنڈرڈ لگا لیجئے اب ٹو ففٹی تھا فور ففٹی ہوگے اور اس کی میں پرائز ہنڈرڈ لگا لیتا ہوں شاپ پہ جائیں گے تقریباً اتنے کی ملے گی فائف ففٹی ہوگے ابھی تک میرے پاس فائف ففٹی جو ہے کمپلیٹ ہو چکے ہیں اب اس کا پینڈیٹ آگئی ہے یہ میرے پیسے پورے کرتا ہے یہ چلو اور ابھی اور بھی ایک چیز لو ایک اور نکل آیا تو یہ سائٹ پہ اور ابھی ان چیزوں کو دیکھتے میں دکھا دیتا ہوں آپ کو سب سے پہلے ایک رینگ موبائل رینگ جیسے ایک پہلے نکلا تھا اب وہ نکلے تو اس کو بھی سائٹ پہ ان کی قیمت ہم نے ایڈ کرنی ہے ایک سی ڈی ڈیو ڈی بھی نہیں سی ڈی پی سی گیمز کی اب میرے پاس پی سی نہیں ہے بھی یار ہے لیکن میں گیمز نہیں کھیلتا ہوں اور یہ گندہ مندہ سا فین موبائل فین ہے تو بعد میں دیکھیں گے اس کو اور ایک اوٹی جی کیبل تو یہ کل ملا کے چیزیں یہاں پہ اب کرتے کیا ہیں 50 600 100 100 700 یہ بھی میں 50 لگا ہوں ٹھیک ہے 50 تقریباً لگا رہا تو 750 اور 20 کی سی ڈی 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 نہیں ہے اس لیے 20 کی یہ 770 پہ بنے پاکستانی اور میرے لگے ہیں 830 روپے تو 50 کا میں نے لوسٹ کیا ہے آج کے مستری باکس اوپننگ میں تو چلو پھر بھی ٹھیک ہے کچھ زیادہ لوسٹ نہیں ہے آپ لوگ کے لیے یہ بھی مسئلہ نہیں ہے تو یہ چیزیں کل ملا کے آج میری جوہنا آئی ہے میری مستری باکس کے اندر سے یہ تمام کی تمام چیزیں ہیں تو آپ لوگ بیکھ لو یہ چیزیں آج نکلی ہیں تو ٹھیک ہے تو یار ابھی فین کو چیک کرتے ہیں ابھی موبائل پر اس کو چیک کر لیتے ہیں تو یہ کیا چیزں بھی دیکھ لیتے ہیں ابھی یہ دیکھیں نکلا ہے یہ اس کا فین بلیڈ ہے اور یہ نیچے اس کی پن ہے جو کہ موبائل کے ساتھ لگے گی اور ہم اس کو چیک کریں گے تو چلیے دوسرے موبائل پر نہ میں اس کو چیک کر لیتا ہوں بیک پاور ناؤ یا اوٹی جی سپورٹڈ نہیں ہوگا میرے خیال میں یہ موبائل تو چلیے اس کو بعد میں چیک کریں گے اور آج کی ویڈیو میں یار اتنا ہی فیلال آج کی ویڈیو یہاں پہ میں انڈ کر رہا ہوں تو یار آج تو انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں اور مزید میسٹری بال پیکٹس آئیں گے ابھی فیلال تو میں پیکٹس ہی مغبار ہوں پھر کبھی باکس بھی مغبار ہوں تو یار آج کی ویڈیو اچھے لگی ہو تو یار لائک لازمی کرنا اور اسی طرح اپنا پیار دکھاتے رہنا تو آج کی ویڈیو میں اتنا ہی انشاءاللہ ملیں گے نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ